اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہنجی رمضان آ چکے ہیں آپ لوگوں کو سب سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارکی اور آپ کو دیر و دیر حوشیہ نصیب ہوں رمضان کا مہینہ مبارک ہو اور مزید اس طرح کے رمضان کے مہینے آپ لوگوں کو زندگی میں آئیں آمین سوم آمین تو یہاں پہ جی میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ گھر کے سارے نال جو ہوتے ہیں ٹوٹیاں ہوتے ہیں یہ ٹیپ جو ہوتے ہیں ہمارے سنگ کے بی باشویسن کے یا جو ہے نا کچھ بھی کہیں پہ بھی یہ ہمارے جو ہے نا ٹیپ آگے ہوتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی چمک ہتم ہو جاتی ہے یہ حراب ہو جاتی ہیں یہ ہمارا شاور جو ہے نا بلکل بند ہو جاتا ہے گرمیوں میں کیونکہ سردیوں میں یہ بند رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں زنگ آ جاتا ہے یہ بیکار سا ہو جاتا ہے تو ہم اتار کے نیو یہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیپ جو ہے نا یہ میرے کس طرح کی ان کی پوزیشن ہے یہ نیچے سے دیکھیں آگے سے پیچھے سے سب آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ان کو میں کس طرح سے چمکدار نیو بلکل بناوں گی اور ایسے لگے گا جیسے بلکل ہم نیو بزار سے لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے لینا ہے پانی سیمپل کھلے برطن میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے یہ سادہ پانی ہے جو ٹوٹی وغیہ ہوتے ہیں وہ ہے اور اس میں ہم نے کیا ڈال دینا ہے ہم نے ڈال دینا ہے جی سرکہ یہاں پہ تقریباً فور فائیو ٹیبل سپون ب پڑکہ میں نے سرکہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور سرکہ دا کے ہم نے جی ایک اور انگریڈینٹ اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہے جی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میتھا سوڈا آپ کو بتا ہے کہ میتھا سوڈا جو HOTA在 کیا ہے وہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس کو آپ اپنے کیچن میں ضرور رکھا کریں یہ کھانے میں Ch уже Water پیچنگ صودا نہیں جو ہوتا جو کھانے میں gypsodaís ہوتا ہے وایٹ سوڈا ویٹا سوڈا تو ہم نے وہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں ڈال کے ہم نے یہ ٹیپ جو ہے اس کے اندر ڈپ کر دینے ہیں اور ابھی ہم نے ایک اور چیز اس میں اٹ کرنی ہے وہ بھی آپ نے واش کرنی ہے جانا نہیں بلکل ویڈیو اگر آپ واش کر رہے ہیں ابھی تک تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی شاور اس کو بھی میں کھول کے اس کے اندر ڈپ کر دوں گی اس کے اندر والی سائٹ پہ پانی جائے اس کے نیچے ساروہ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی ایک ورڈ جو ایک ورڈ جو ہاتا ہوں ils میں تقریباً فور فائیو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ڈائے کے آپ نے بس جو ایک یا دیکھیں میں ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر سارا رب کام رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا تاکہ جو ایک اور اس کے اوپر سارا اچھے سہ پیئی ہو جائے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ یا پچیس منٹ میں نے نا ویڈیو بنانی تھی یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہے نا واش روم کا کام کروا رہی تھی اور یہ ساری ٹیپ وغیرہ جو ہے نا یہ پیغمبر نے اتار کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی چلیں اس کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں جلدی سے میں ویڈیو بنا گیتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور میرے جو ہے نا ٹیپ بلکل چمکدار نیو ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کو تقریباً میں نے دس منٹ کے لیے ہی چھوڑا تھا کیونکہ مجھے جلدی جلدی میں نے اس کو واپس بھی گانو گگوانا تھا تو اس وجہ سے میں نے بس اس کو بیس پچیس یا آدھا گھنٹہ میں نے نہیں رکھا آپ آدھا گھنٹہ رکھیے گا پھر ریزرلٹ آپ دیکھئے گا کہ کیسا کمال کا آتا ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی خود سے محنت کا آگی ہوں گی تو یہ میں دیکھ رہی سوفٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں سکرابر جو نا یہ اس کو کچا کہتے ہیں تاروں تاروں واقعہ جو اس کے ہم ساتھ ہم برتن واش کرتے ہیں یہ میرے پاس اب بھیکنے واقعہ تھا پرانا تھا یہ برتن اس سے میں نہیں اب واش کروں گی کیونکہ یہ پرانا ہو گیا ہو ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے ٹیپ کے اوپر جو نا تھوڑا تھوڑا سا رب کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ہی میں دوسری کے اوپر بھی رب کر رہی ہوں بہت زیادہ میں رگڑے نہیں گا رہی اور نہ ہی جو نا میں اس کو جو نا بہت ہی سہت ہاتھوں کے ساتھ جو نا اس کو رگڑ ہی ہوں میں نے بس ہلکے ہاتھ سے نا اس کو رب کیا ہے اور ساری میل جو نا سارا زنگ جو نا بھی یہ دیکھیں آپ اتر گیا ہے اور آپ کے ساتھ زیرو کاؤسٹ سے میں نے اپنے ٹیپ جو نا بلکل چمکدار نیو بنا رہی ہے یہ دیکھیں ابھی میں ان کو سادے پانی کے ساتھ واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو نا یہ شاور اس کو بھی میں نے کپڑے دھونے وغیرہ برش جو نا اس کے ساتھ یہاں حالی توتھ برش جو ہوتا ہے پرانا اس کے ساتھ میں نے اس کے ساری جاگیاں وغیرہ اس کے اندر جو نا وہ میں نے رگڑ کے نا سارا میل کچال جو نا وہ نکال گیا اس کے اوپر آپ نے کچا وغیرہ نہیں گانا کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہے اس کے اوپر خراش جو نا وہ آ جائیں گے آپ نے کپڑے دھونے وغیرہ برش اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر جو نا کرنا ہے اور اس سے ہمارے جو نا یہ دیکھیں دونوں چیزیں بلکل چمکدار نیو ہو گئی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میں بزار سے ابھی لے کیا یہ دیکھیں آپ یقین کریں آپ بھی اس طرح سے اپنے سارے ٹیپ جو نا اگر آپ کے ادھر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پائپ کے ساتھ یا شاور لگا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جو نا وہ صاف کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اتارے ہیں اتار کے آپ اس کو کریں آپ اس کے اوپر پیائی کر دے گا کے آپ نے اس کو بھی دس پندرہ بیس پچیس منٹ چھوڑ دینا ہے تو آپ اس کے بعد آپ کوچھے وغیرہ کے ساتھ جو نا رب کریں گے تو اس بلکل آپ کے ٹیپ جو نا وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ بھی میں نے اتارے ہوئے تھے میں تھوڑا سا جو کام کروا رہی تھی اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اتار کے رکھی ہوئی تھی تو ان کو بھی میں واش کروں گی یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہے جس کے اندر جو نا برشز وغیرہ توتھ برش ہوتے ہیں نا وہ وغیرہ تو اتنا اس کے اندر جو نا ملکو چیل جو نا جمع ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ نکلنے کا بس کوئی سبیل نہیں تھی تو میں نے اس کے اندر یہی سلوشن ڈالیا ہے ڈال کے میں اس کو برش کے ساتھ صاف کروں یہ بیکار برش پڑا ہوا تھا تو اس برش یہ یوز وغیرہ نہیں ہے اس کے ساتھ جو نا میں یہ صاف کروں گی تو لیکن اس کے اندر والی سائیڈ پر نہ تو خات پہنچ رہا تھا نہ ہی یہ برش جو نا وہ جا رہا تھا تو میں نے ایک برش جو نا اسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس کو جو نا اس طرح کی جو لمبائی والی برش ہوتے ہیں نا گلاسیز وغیرہ یا جو نا باٹل ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو نا اس کی اس طرح سے ہم صاف کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ برش جو ہے نا یہ میں نے گرم کر کے اس کو اس طرح اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ یہ اندر جو اس کا کنارہ ہے نا اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ یہ برش جا رہا ہے اور اس سے جو ہے نا بلکل آہ صاف ستھرا ہو گیا ہمارا جو ہے نا یہ گلاس جو ہے نا یہ اس کے اندر برش جو ہے نا وہ ہم رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ اس کے شیشے کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ سوپ جو ہوتا ہے نا سابون دانی جس کو کہتے ہیں وہ بھی اور یہ دیکھیں یہ تو یہ اس قدر چمک گیا ساری چیزیں اگر آپ کو اچھا گیا ویڈیو تو ویڈیو کو یائک کر دیں چینل پر اگر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں